اسلام علیکم ورحمت اللہ کی برکاتہ دو عزیز ناظرین و ناظرات سورہ المبتحنہ کی دوسری نشست میں آپ سب لوگوں کا استقبال ہے ہم نے پہلی نشست میں سورہ کی تین آیات کی تفسیر آپ لوگوں کے سامنے بیان کی اور اتشان نزول بھی آپ لوگوں کے سامنے رکھا کہ یہ پوری آیات دراصل حضرت حافظ بن نبی بلتعا اور ان کے ساتھ میں جو معاملہ ہوا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رازداری کا معاملہ کیا تھا مکہ پر شڑائی کا اور اس سلسلے میں حضرت حافظ بن عبی بلتعا جو بدری صاحب یہ ہے رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے اپنے رشتدار جو مکہ میں موجود تھے ان کی حفاظت کی خاطر یا خبر مکہ والوں تک پہنچا اسی سلسلے میں اللہ تعالی نے موقع کو مناسب جانتے ہوئے بہت سارے احکام اس سورے میں نازل فرمائے ہیں اور جس کا ذکر اس سے پیشتر کی نشست میں ہو چکا ہے آج انشاءاللہ تعالی آیت نمبر چار سے لے کے آگے کی کچھ آیتوں کی تفسیر آپ کے سامنے رکھنا مقصود ہے اور ہماری یہ کوشش ہوگی کہ مضمون کا تسلسل بیان باقی رہے اور آپ سمجھ پائیں کہ پچھلی تین آیتوں میں مضمون کیا تھا اور وہ تین آیتوں کا تسلسل ان دوسر آگے کی آنے والی آیت کے ساتھ میں کیا رشتہ ہے اور کس طریقے سے ان آیتوں کو پچھلی آیتوں کے ساتھ میں سمجھنا چاہیے اور پڑھ کر اس کا فہم حاصل کرنا چاہیے تو ہم پہلے دلاوت کرتے ہیں ایک ایک آیت کی انشاءاللہ تعالی اس کی درجمانی پیش کریں گے پھر ہر آیت کی تفسیر انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھتے جائیں گے میرے ساتھ میں آج میرے عزیز دوست دکٹر فکران گرونکر موجود ہے آپ کا استقبال ہے فکران صاحب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اور تم لوگوں کے لیے ایک مثالی نمونہ ہے ابراہیم میں اور ان لوگوں میں جو اس کے ساتھ تھے جب انہوں نے کہا ان کی قوم سے کہ ہم بری ہیں تم سے اور تم اللہ کو چھوڑ کر جن چیزوں کی پوجہ کرتے ہو یا عبادت کرتے ہو وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْدَا وَأَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَا اور آپ کے اور ہمارے درمیان عداوت اور بغض ظاہر ہو گیا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حتی یہاں تک کہ تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَاكُمُ کہ تم ایمان لاؤ اس اللہ پر جو اکیلا یکتا ہے سوائے اس قول کے حضرت ابراہیم کے جو انہوں نے اپنے باپ سے کہی لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ کہ میں ضرور بزرور تمہارے لیے اللہ تعالیٰ سے مخفرت کی دعا مانگوں گا وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْدَ درحالا کہ میرے پاس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے یا میرے اخیار میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے تمہارے لیے کچھ حاصل کروں رَبَّنَا أَلَيْكَ تَوَقَّلْنَا اے ہمارے رب ہم نے تجھ پر بھروسہ کیا وَإِلَيْكَ عَنَبْنَا اور ہم تیرے ہی طرف پلٹے وَإِلَيْكَ المسیل اور تیرے ہی طرف آخر میں پلٹ کر آنا تو یہ بہت بڑی آیت ہے اور اس بڑی آیت کو اس کے لیے ہم نے توڑ توڑ کر آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا اور اس میں مجھے ایسا کوئی لفظ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ جو بہت زیادہ مشکل ہے یا جس کا استعمال آج سے پہلے کی نشستوں میں نہیں ہوا ہے لیکن اگر کہیں ایسا کوئی مشکل لفظ نظر آیا تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی مزید وضاحت ہم کریں گے موین بائی کے تلاوت اور ترجمان کے بعد ان آیتوں کا جو پسمندر ان سورے کی بیکگرام میں ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرما رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اس وقت حسنا ہے کیوں کہ ایسا فرما رہا ہے کیونکہ جب انسان اسلام کو قبول کر لے جا ہے اور حق کا علم مردار بنتا ہے تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے مخالفت کی طاقت ہے جو اس کے خلاف ایکٹیو ہو جاتی ہے اور نہ صرف مخالفت کی طاقت ہے بلکہ اس کے خود اپنے خاندان کے جو قریدی دوست رشتدار اس کے لئے جو ہے ایک امتحان یہ فتنہ بن جاتے ہیں تو اس پسمندر میں جو یہاں پہ ابراہیم علیہ السلام کی جو ہے اللہ تعالیٰ نے مثال بیان کی ہے موین بھائی اس میں جو ایک ورڈ استعمال کیا ہے اسواتن حسنا تو اس پہ اگر تھوڑی اور آب بات اسواتن حسنا کہتے ہیں مدب لفظی ترجمات اس کا یہ ہوگا کہ ایک اچھا بہترین عملی نمونہ جس کو آپ ریپلیکیٹ کر سکتے ہیں یا جس کو آپ جس کی پیروی کر سکتے ہیں اسی سورے میں دو مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اسوے کو یا ان کی زندگی کو حضرت اسوے حسنا پیش کیا گیا ہے لیکن اگر آپ یاد کریں تو سورہ احزاب میں بھی کمو بیش انہی الفاظ کے ساتھ میں یہ کہا گیا ہے کہ لقد کانا لکن فی رسول اللہ اسواتن حسنا کہ تمہارے لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک بہترین عملی نمونہ موجود اب یہاں ایک بات ناظرین کو ہم اور سمجھے دے جائیں رفضہ صاحب کہ یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام یا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو کیوں پیش کیا گیا اور اس کی وجہ ظاہری یہی سمجھ میں آتی ہے کہ کفار اور مشرقین مکہ ہمیشہ اپنے آپ کو ملت ابراہیم کے پیروکار کہلواتے تھے اور اس بات کا دعویٰ تھا کہ وہ ملت ابراہیم پر قائم ہے حالانکہ گراؤنڈ ریالٹیز اس سے بہت زیادہ جدہ تھے اور وہ بہت زیادہ الگ تھے اس کے لئے ان سے مخاطب ہو کر کہا جا رہا ہے اور تمام لوگوں سے مخاطب ہو کر کہا جا رہا ہے مسلمانوں سے اور مومنوں سے بھی مخاطب ہو کر کہا جا رہا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہم کی زندگی میں تمہارے لئے کامل نمونہ ہے جیسا کہ تم نے کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی جن مشکلات سے گری ہے اور جو جو قربانیاں انہوں نے دی ہے وہ قربانیاں دینا آسان کام نہیں ہے تو ایک جگہ پر قول ہے اور دوسری جگہ پر عمل ہے اور اس قول اور عمل کے درمیان بہت ساری قربانیاں اور عیسار کی ضرورت ہے اس لئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پورے عشوے کو زندگی کو اللہ تعالی لوگوں کو سامنے پیش کرے آسان میں دوسری جگہ کی سمجھ میں آتی ہے کہ عام طور پر انسانوں پر یہ تصور ہوتا ہے کہ جس بات کو زیادہ لوگ مانتی ہے جس بات کو اکثریت مانتی ہے وہی بات حق ہوگی لیکن دیکھئے کہ اکثریت یہ ہوتا ہے کہ حقیقت کا تعلق ہے علم سے ہوتا ہے اور ان کی بنیاد پر صحیح اور غلط کے پیسلے ہوتے ہیں میجورٹی کی بنیاد پر یا اکثریت کی بنیاد پر حق کے پیسلے نہیں ہوتے تو ہوتا یہ ہی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو اگر دیکھے تو جس شہر میں پیدا ہوئے وہ پورے بودھ پرستوں کا شہر تھے اس کے شہر کے بیش میں میند توحید کی صدا جو ہے تنہوں تنہا بلند کی اپنی سیادہ میں واضح ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ وہ آکے لیند تو ان کے ساتھ کچھ لوگ بھی بہرہال موجود رہے لیکن یہ بہت ہی ویری ٹائنی ٹائنی منورٹی ہے تو ہمارے دور جدید کے پاسے منظر میں جہاں پر ہم ڈیموکریسی کی بات کرتے اور اکثر لوگوں کے سب کانشیس میں بات بیٹھی ہوئی ہے کہ وہ ہی بات صحیح ہے جس کو مجورٹی جو اس کا انڈروز کرتے یس مجورٹی انڈروز کرنے والی باتیں صحیح ہو سکتی ہیں ان باتوں کے اندر جس کے اندر کچھ چوئیس والی بات ہو چوئیس انڈیسنس کے اگر میں میکزمم لوگوں سے پوچھو کہ کپڑوں کا کون سے کلر بہتر ہے بہتر لگ دے لیکن جہاں تک فیکس کا تعلق ہوتا ہے جسے اگر آپ یہ کہے کہ سائنس ہی کوئی فیکٹ ہے اگر کروڑوں لوگوں کو ایک بات کہہ رہے ہیں اور اس کے بالمقابل ایک سائنٹس دوسری بات کہہ رہا ہے ہم سب جانتے ہیں کہ سائنٹس کی بات زیادہ صحیح اور فیکس پر روگنی ہیں تو اسی طرح حق اور باطل کے دنمیان جب بھی ڈیفرنشیٹ کرنے کا بوقع آتا ہے تو یہ نہیں دیکھا جاتا ہے کہ حق کے سائیڈ میں کتنے لوگ ہیں باطل کے سائیڈ میں کہے بلکہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ حق بات جو کہنے والا شخص ہے وہ کون ہے اور اس کی کیا حقیقت ہے اس کی بنیاد کیا ہے تو یہ اعتبار سے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک کریکٹر ہے جس کو آج کل کے کرنا ہو جوانوں سے ہم کوریلیٹ کریں تو کہتے ہیں کہ انسان کو ہمیشہ نوم سے بغاوت کرنی چاہے باغی ہونا چاہے تو ابراہیم علیہ السلام ایک ultimate rebellion character کہ جنہوں نے اس دور کے تمام سماجی ان کے معاشرتی جتنے بھی ان کی یہ تھے نوم سے اس کے خلاف تنہوں تنہا انہوں نے خرے ہو کر آواز کو بلند کیا اور وہ کسی سے بھی نہیں ڈڑے کسی سے بھی نہیں جیچ گئے اور اپنی بات کو بالکل دو ٹوک ادناز میں انہوں نے حق کی بات کو رکھائی اس اعتبار سے بھی جو سنا ہے اور اس کے ساتھ میں خانس واللزین ماہو لکھا جا رہا ہے تاکہ یہ اشارہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی طرف کہ جس طریقے سے حضرت عبراہیم علیہ السلام اور اس کے ماننے والوں کو یہ تمام قربانیاں دینی پڑی اسی طریقے سے تمہارے لیے اور تمہارے تمام اصحاب کے لیے بھی حضرت عبراہیم علیہ السلام کی زندگی میں ایک عصوہ موجود ہے ایک نمونہ موجود ہے اور پھر وہ نمونہ اور وہ کس طریقے سے انہوں نے اپنے باپ سے جیسا کہ آپ نے صحیح طور پر کہا کہ حضرت عبراہیم علیہ السلام کے باپ خود بدگر تھے وہ ایڈل بناتے تھے اور بیجتے تھے اور اُس زمانے کے جو ہے بہت ہی بڑے پجاری تھے اپنے اپنے معاشرے کے بہت بڑے پجاری تھے اور ہمارا یہ اپنا تجربہ رہا ہے کہ ہم باہر بہت آسانی سے مخالفت کر سکتے ہیں بغاوت کر سکتے ہیں لیکن اپنے گھر کے اندر بغاوت کرنا اور گھر میں جو اسٹیبلش رسوم اور رچولز ہوتے ہیں اس کے خلاف آواز بلند کرنا اور اس میں اصلاح کرنا سب سے زیادہ کٹھن اور مشکل ہوتا ہے تو حضرت عبراہیم علیہ السلام نے وہی کر کے دکھایا کہ انہوں نے توحید کی دعوت اپنے باپ کو دی اور اپنے باپ کو دینے کے بعد میں جب ان کے باپ ناراض ہوئے تو اپنا گھر چھوڑا اور پھر سماج میں اس دعوت کو دیا اور اسی دعوت کے سامنے یا اسی دعوت کی وجہ سے جو ہے وہ آگ میں پھیکے گئے اللہ تعالیٰ نے وہاں حفاظت کی تو یہ جو آگے کیا جو ایک جملہ ہے اس میں یہ بہت ساری چیزیں جو ہے اللہ حضرت عبراہیم علیہ السلام کی زندگی کا پورا ورنن جو ہے وہ سمرائز لنداز میں اللہ تعالیٰ یہاں پیش کر رہا ہے کہ جب ان لوگوں نے حضرت عبراہیم علیہ السلام کی قوم سے کہا اِنَّا بُرَاؤُوا مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ ہم تم سب سے اب بری ہیں مطلب تمہارا ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے نہ تم سے کوئی تعلق ہے نہ ان تمام باطل خداوں سے ہمارا تعلق ہے جن کی تم عبادت کرتے ہو کفرنا بکم ہم نے تمہارا انکار کیا کفرنا مطلب یہاں انکار کے معنے میں کہ ہم نے تمہارا انکار اس معنوں میں کیا کہ تم جس کی عبادت کرتے ہو ہم اس کی عبادت نہیں کرنے والے وَبَدَا بَعِنَنَا اور ظاہر ہو گیا ہم دونوں کے درمیان مطلب یہ دونوں جماعتوں کے درمیان جو ایک حق پرز جماعت تھی اور ایک باطل پرز جماعت تھی تو حضرت عبراہیم علیہ السلام اور ان کی قوم نے کہا کہ ہمارے اور تمہارے درمیان اب یہ جو ہے ظاہر ہو گیا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاوَةُ ہمارے اور تم لوگوں کے درمیان جو دشمنی ہیں اور جو کفر کی بنیاد پر ہے اور وہ اس بنیاد پر ہے کہ تم حق کا ساتھ نہیں دے رہے ہو یا حق کو نہیں مان رہے ہو ابدا ہمیشہ ہمیشہ کے لئے اس کو فرقان بھائی ہم کو بعد میں سمجھنا پڑے گا آیت نمبر ساتھ کی اور آٹھ کی روشنی میں کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے حالانکہ ابدا کہا ہے لیکن یہ ایک مشروط ہے جس طرح سے آگے انشاءاللہ ہم اس کو کور کریں گے حَتَّى تُؤْمِنُ یہاں پہ بھی دیکھئے یہ مشروط آرہا ہے حَتَّى یہاں تک کہ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَعْدَهُ جب تک کہ تم اللہ وَعْدَهُ لَا شَرِكَ لَهُ پہ ایمان نہیں لاتے حضرت تمہاری اور ہماری درمیان کی یہ جو دوری ہے اور یہ بیزاری ہے اور یہ برات ہے یہ اس وقت تک ہے جب تک کہ تم اللہ وَعْدَهُ لَا شَرِكَ لَهُ یا تم حق پر ایمان نہیں لاتے میں یہاں پہ ایک بات سمجھنے کی ہے کہ یہاں پر ایک ابراہیم علیہ السلام کر رہا ہے کہ وہ تمام چیزیں جو تم عبادت کے نام پر اور تمہارے خداوں کے لئے تم کرتے ہو اس سے میرا اعلان برات ہے میں ان تمام چیزوں سے اپنا ہاتھ اوپر کر رہا ہوں اس میں اگر ہم دور جدید میں جو ہم سیکنلرزم کے دور میں رہتے ہیں تو یہ لگتا ہے یہ کیا طریقہ ہے بات کرنے کہ آپ جو سامنے والے سے کہے کہ بھئی ہمارا جو ہے اعلان بھا ہمارا اس سے کوئی واسطہ نہیں تو اس کے پیچھے جو اسلامی تیولوجی اسلامی فلوسفی کام کرتے ہیں یہ ہے کہ یہاں پر جو بات کہی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ آپ لوگ جو تمام کام عبادت کے نام پر اور خدا کے نام پر کرتے ہوں یہ صرف بھوم اور دھنبے کے سوا کچھ کچھ اس کے لئے آپ کے پاس کوئی دلیل موجود نہیں یہ آپ خود اپنے منگرد بنائے ہوئے خدا ہے جن کو وہ لوگ پوچھ رہے تھے اور یہ منگرد رسوم اعبودیت ہے جس کے وہ لوگ عمل کرتے ہیں اس لئے ابراہیو علیہ السلام کہ یہ جو تمہارا منگرد دین ہے اس سے میں اعلانیں برات کرتا ہوں جس کی کوئی علمی بنیاد ہے جس کی کوئی اقلی دلیل یا جس کی کوئی نقلی دلیل موجود نہیں اس لئے وہ کہتے ہیں کہ میں اب ان تمام چیزوں سے ہاتھ اٹھاتا کہ اس کی کوئی یہ جیز اور بیسلس تنگ جو وہ جہاں قوم ابراہیم کر رہی تھی تو یہاں پر ایک پہلو سے جو ہے وہ بات آتی لیکن دوسرا وہ بھی پہلو آتا ہے جہاں پر بڑے سخت الفاظ آئے کہ تمہارے اور ہمارے درمیان عدعوت ہیں اور عدعوت پر گئے اور بیڑ پر گئے بیڑ پر تو یہ ہو رہا ہے کہ باپ اپنے بیٹے سے بیٹا جو اپنے باپ سے اپنے چچا سے اپنے گھر والوں سے رشتہ توڑ نہیں رہا ہے بلکہ وہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے اور تمہارے درمیان عدعوت تو اسی چیز کو آج کے زمانے میں جو بات دوسرے لوگ کہتے ہو یہ کہتے کہ یہی جو ہے ریلیجیس ایکسٹریمیزم ہے یا ریلیجیس فنڈیمنٹلیزم ہے جہاں پہ آپ ہیومن بیسک ویلیوز کو نگلے کرتے آپ اس حد تک چلے جاتے کہ آپ خاندان کو بھی نگیٹ کر رہے تو فرکان جب ہم آیت نمبر ساتھ پہ پہ پہنچیں گے جب ہم وہاں اس کو اور زیادہ بہتر طریقے پر ایکسپلین کریں گے یہاں میں صرف اتنا کہہ سکتا ہوں کہ یہاں جو بات کی جا رہی ہے کہ یہاں دو جماعتیں ہیں ایک جماعت کی رویش الگ ہے اور دوسری جماعت کی رویش الگ ہے دوسری جماعت کی جو رویش ہے وہ اتنی غیر فطری ہے اور اتنی گھراؤونی ہے کہ جو حق پرس ہے ان کو ان تمام رویش کو یا ان کی جو رویش ہے یا زندگی کا دھرز عمل ہے اس کو دیکھ کر خود بخود ان کے دن میں ایک چڑھ یا ایک قسم کا دھن پیدا ہوتی ہے تو یہاں صرف اس کی بات نہیں اور دوسری جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت 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 واضح کیا ہے کہ تمہارے لئے تمہارا دین ہے ہم جو ہے اس سے تعرض نہیں کریں لیکن جہاں تک انسانی حقوق کا معاملہ ہے اور جہاں تک ہم لوگوں کے ساتھ میں تعلق ہے آپ کو یہاں اس پوری سورے میں جیسا کہ ہم آگے پڑھیں گے اللہ تعالیٰ نے اس جماعت کو دو جماعت وں جو اس معاملے میں بے قصور ہے کہ نہ ہی انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ میں اس قسم کی کوئی دشمنی کی کہ ان کو گھروں سے نکالا یا ان کے اوپر زور و ستم کیا یا ان کو قتل کیا تو ان کے لئے جو الگ احکام اللہ تعالیٰ نے سورے میں دی ہے تو میرے خیال سے ان سب چیزوں کو نظر میں رکھ کر ہم کو آج کے سماج میں ہمارا معاملہ تمام غیر مسلم برادران وطن کے ساتھ میں کیا ہو اس کا لائے عمل ہم کو دائے کرنا جو سٹل پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم توحید کے ساتھ اس سو سیت ہوتے ہیں جی ابراہیم علیہ السلام نے توحید کو بلند کیا تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جس طرح دنیا کے اندر ہمارے سے تعلق ہوتے دنیا میں رہنے لوگوں سے تعلق ہوتے اس سے بڑھ کر ہمارا تعلق اللہ کے ساتھ 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 ہوتا اور یہ تعلق جو رہتا سب سے سپر سیٹ کرتا تمام تعلق جو ہم دنیا میں قائم کرتے ہیں اب یہ تعلق ہے اس کی بنیاد ہے وہ وفادار اللہ تعالی ہم سے چیز ڈیمان کرتا ہے کہ تم میرے بندے جیسے والادیار میں کہا کہ گھوڑے کے بس دارے وہ وفادار ہے تو یہ پر توحید کی جو بنیاد ہے اور جو دنیا میں ٹیسٹ ہے انسان کا وفادار ہے کہ انسان وفادار ہے تو کس سے تو یہ اب اس کو اس سے سمجھئے کہ گھوڑے کی تو کسی سے دشمن ہی نہیں لیکن گھوڑا جنگ پر آمادہ ہو جاتا کسی اس لئے مالک کی اس سے دشمن مالک کا دشمن میرا دشمن ہے اسی طریقے سے جب انسان کلمہ توحید کو پڑھ لیتا ہے تو وہ اللہ کا وفادار بن جاتا ہے تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اس کی تمام تر وفاداری اپنے خدا کے ساتھ جل جاتی ہے اور وہ اپنی تمام ڈیوووشن کو خدا کی طرف مرکوز کر لیتا ہے جس کو باہ جا پہ جا کر لیتا اللہ کی طرف جب آپ یہ یقصوی کو اختیار کر لوگے تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ جو اللہ کا دشمن ہے وہ آپ کا دشمن ہے یہ ہی ریزن ہے کہ چونکے آج کے زمانے میں ہمارا وہ تعلق اللہ سے نہیں نہیں ہوتی تو دوسرے تعلقات اور اللہ کے تعلق میں ہمارا کشمو کش ہوتی تو ہم آفن ہم کیا کرتے سرینڈر کرتے ہم دنیا بھی معاملات کامپرومائز کرتے ہم بہت زیادہ پراغمیٹک ہو جاتے کہ دنیا میں تو ایسے ہی چلتا ہے اب فرکر ایک آگی کا جو جملہ ہے وہ امپورٹنٹ ہے اور یہ ایک اشکال ہے جس کو سمجھانا بہت ضروری ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ہوا یہ تھا کہ جب حضرت عبرائیم علیہ السلام اپنے باپ سے جدا ہوئے تو انہوں نے اپنے باپ کی محبت میں یہ کہا کہ میں اللہ تعالیٰ سے تمہارے لئے مخفرت کی دعا کروں گا اب یہ بہت ہی کانٹرادکٹری ہے اس معنوں میں قرآن مجید میں سورة توبہ میں یہ حکم دیا گیا ہے اور یہ تمام مسلمانوں کے لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا گیا کہ اے نبی آپ اور ایمان والوں کے لئے قیلی بھی جائز نہیں ہے کہ وہ کفار اور مشرقین کے لئے استغفار کرے یا مخبرت کی دعا کرے در حال کے وہ تمہارے قیلی رشتدار کی یمنا ہو تو اس کا جواب دیا گیا ہے تو یہاں دو باتیں ہے میں اللہ تعالی سے ان سے مغفرت کی دعا ماموں لیکن اس کے ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر ایسا نہیں ہوتا ہے ان کو ہدایت کی توفیق نہیں ہوتی ہے تو میرے قبضہ قدرت میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ میں اللہ تعالی کی طرف سے تمہیں معافی دے ہوں یہ واضح بات ہے کہ کسی بھی انسان کو یہ طاقت حاصل نہیں ہے کہ اللہ تعالی سے کوئی بات منوان بات تو بہن واضح کہ جو میں کرتا ہوں دعا میں کر گا لیکن مجھے اس بات کی طاقت نہیں کہ اپنی دعا کو جو ہے ہر حال میں قبول کر دیں یہ چیز آج کے ہم جنت میں نہیں جائیں جب پہ ہمارے مورید نہیں جائیں یہ تمام چیز ہے ایک آدمی کے بات یہاں پر لاکھوں مورید کی بات ہو رہی یہاں پر ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کے ایک باپ کے بارے میں کہہ رہے لیکن اللہ تعالی نون کمپرمائزنگ اگر ایک نبی جس کو اللہ تعالی نے خود اپنا خلیل بنایا اپنا دوست بنایا اور جہان والوں کے اندر امام بنائے اور وہ نبی کہہ رہا ہے کہ میں اللہ تعالی کے سامنے جو میرے پاس میں میری خدرت میں یہ بھی نہیں ہے کہ اگر تم شرق اور کفر کی حالت میں مرو گے تو میں تمہاری مغفرت کروا سکوں گا اللہ تعالی کے پاس میں تو اب آپ سوچئے کہ ہمارے سوسائٹی میں ایسے کتنے معصوم لوگ ہیں جو میرے خیال سے جن کو گمراہ کیا جاتا ہے کہ شفاعت کا جو غلط تصور ان کے سامنے پیش کیا جاتا ہے کہ کوئی ولی کوئی پیر اور کوئی بابا جو ہے اس وقت تک وہ کہتے ہیں کہ قسم کھائیں گے کہ ہم اس وقت تک جنت میں نہیں جائیں گے جب تک کہ ہم ہمارے موردوں کی شفاعت نہ کر سکیں گے تو شفاعت ایک بہت بڑا ٹاپک ہے شفاعت سے زیادہ یہاں چاہے کہ اللہ اس کے حق میں کوئی حیر کا فیضہ کرے اس کے بعد میں فرقان بھائی یہ تو سب ایک تھیورٹیکل بات تھی اور اس تھیورٹیکل بات کو پریکٹس میں لانے کے لیے کیونکہ یہ تو ایک جذباتی بات ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ پر ایمان لایا اور ہماری تمام وفاداری اللہ تعالی کے ساتھ میں منسلک ہے لیکن وہ کرنے کے بعد میں جب انسان پریکٹیکل قدم اس دنیا میں رکھتا ہے اور زندگی بسر کرنے کی کوشش کرتا ہے تو جا بجا بہت ساری قربانیاں بہت ساری تقالیف اس کو برداشت کرنا پڑتی ہے جیسا کہ ہم کو دعا نقل کی جا رہی ہے کہ جس راستے کو میں اختیار کیا ہوں اور میرے ساتھیوں نے اختیار کیا ہے اس کے لئے دعا مانگ رہے ہیں کہ رب بنا اے ہمارے رب علیق توقع اللہ ہم نے تجھ پر ہی بھروسہ کیا کیونکہ اب ہمارے جتنے رشتے ناتے جن لوگوں سے ہم کو کوئی فائدہ پہنچ سکتا تھا مدد مل سکتی تھی وہ تمام پلوں کو ہم نے کارٹ دیا ہے تو اب ہمارے پاس میں کوئی نہیں ہے تیرے سوائے اور کوئی نہیں جس کے اوپر ہم بھروسہ کر سکے وہ الہی کا انبنا اور اب وہاں سے ہم نکلے ہیں تو ہم پلٹے ہیں حالانکہ جیسا اللہ کے نبی مکہ سے مدینہ آئے ہیں لیکن وہ مدینہ پلٹنا نہیں تھا وہ پلٹے تھے اللہ کے راستے کی طرف تو وہ انبنا اور ہم پلٹے ہیں آپ کی طرف اور آخر میں بھی وہ الیک مسیر تو یہ ایک بہت ہی واضح انداز میں یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ دعوت دینا اور دعوت کے اوپر جمع رہنا استقامت حاصل کرنا اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنا یہ ایک پرخطر مقام ہے اور جس کو اللہ اقبال نے کہا ہے یہ گہے الفت میں قدم رکھنا ہے لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمہ ہو تو یہ ایک بہت سیدھی سادھی حقیقت ہے جس کو اللہ تعالی نے اس دعا کی شکل میں پیش کی پھر اس کے بعد میں یہ آیت ہے یہ دعا ہم لوگ اکثر مانگتے ہیں نمازوں کے بعد بھی مانگتے ہیں یہ دعا کا ایکسٹنشن ہے جو دعا پہلے مانگی گئی اسی کا ایکسٹنشن ہے رب بنا اے ہمارے رب لا تجعلنا تو مت بنا ہمیں فتنة للذین کفروا ان لوگوں کے لئے فتنہ جنہوں نے کفر کیا یعنی ہمیں کافروں کا تختہ مشکمت بنا وغفر لنا ربنا اور اے ہمارے رب ہماری مغفرت فرما انکا انتا العزیز الحکیم بے شک تو بہت زبردست غالب اور حکمت والا تو خورکان بھائی کہ کس طریقے سے ایک ایمان والا قوم کافر یا ہمارا جو دشمن ہے اس کے لئے ہم فتنہ کس طریقے سے بن سکتے ہیں میرے خیال کہ مفسرین نے اس کے دو تین لقات بتائیں ہیں اگر آپ اس میں سے کچھ وضاحت کریں گے یہاں پر فتنے سے مراد کہ ہم کو ان کے لئے ذریعہ انتہا نہ بنا یا یہ کہ ان کا امتحان یا ان کو اللہ کے جو بھی فیصلے ان کے لئے ہمیں جس کو کہہ سکتے کہ ایک ٹیسٹ نہ بنا کہ ہم ان کے لئے ایسے فتنہ بنیں کہ وہ ہم پر ظلم ڈھائے اور ان کی آخرت بھی خراب اور ہماری دنیا بھی جو ہے اجیرن بوجائے ایک معنی تو اس کے یہ دوسرے معنی جو تفسیر جو ہے مولانا مہدودی اللہ رحمہ نے لکھی ہے وہ بڑی پیاری چیز لکھی ہے کہ اس طریقے سے ہمیں فتنہ نہ بنا کہ ہماری اخلاق کی پستی اتنی ہو جائے کہ یہ لوگ انسٹیٹ اسلام کے قریب آنے کے ہمارے رویہ کو دیکھ کر اسلام سے دور ہو جائے نتیجتا یہ ہوگا کہ ہماری آخرت خراب ہوگی اور یہ لوگوں کی آخرت تو خراب ہے بلکہ ان کے آخرت کا وابال بھی خود ہمارے اوپر آ جائے کہ ہم جو ان کی اسلام سے دوری کا باز بنی یہ بھی ہم مسلمانوں کو آج کے سوچنے کی ضرورت ہے کہ اکثر یہ جب نون مسلم صاحب بات کرتے تو کہتے کہ آپ اسلام کی بات کرتے لیکن ہم مسلمان کو دیکھتے وہ تو پورے اپوسٹ ہے جو بات آپ کہہ رہے تو آپ کی بات کیسے سچ ہو سکتے ہے ایک تیسرے پہلو سے یہ ہے کہ ہوتا یہ ہے کہ مسلمانوں کی تعداد یا حق ماننے والوں کی تعداد کم ہوتی ہے تو جب بات طاقت کو غلبہ حاصل ہو جاتا ہے تو یہ ہوتا ہے کہ وہ حق کو اس طریقے سے دبا دیتے کہ ان فیک اس غلبے کے نتیجے میں حق بات نظر آنے لگتا عام public کو اور بات غلبے کی وجہ سے حق کی طرح نظر آنے لگتا یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے اس لئے حق کا غلبہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ حق کو حق دکھنا ہے تو اس کا غالب ہونا بھی ضروری ہے ایک اور پہلو جو ہے اس کا فرکان بھائی بھائی یہ ہے کہ جب ہم حق کی بات کرتے ہیں اور حق کی دعوت کو پیش کرتے ہیں اور جیسا کہ صورت الاسر میں بھی کہا گیا ہے کہ جب بھی حق کی بات پیش کریں تو ظاہری بات ہے کہ آپ کے اوپر یہ کیا جائے گا آپ پر ظلم کیا جائے 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 جس کے اوپر آپ کو صبر کرنا ہے اور اگر آپ صبر نہیں کر پائے اور آپ نے حق پر کمپرمائز کر لیا تو یہ بھی ہمارے لئے تو اللہ تعالی سے یہ بھی دعا کی جا رہی ہے کہ اے اللہ تعالی اگر ہم پر ظلم ہوتا بھی ہے تو اتنا ہی ہو جس کو ہم برداشت کر سکے اور خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ ہم ارتداد کی طرف یا ہم اپنے ایمان کے ساتھ میں کمپرمائز نہ کریں تو یہ بھی اسی کا ایک غلطی وہ مٹ گئی اور جو چیز صحیح ہے وہ اوپر آگئے تو آپ اس دعا کو یاد کیجئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جھوپڑی میں جہاں آج مسجد عریش ہے بدر کے میدان میں تمام تمام انتظامات ہونے کے بعد میں رات کے وقت اللہ سے جو آپ نے دعا مانگی تھی وہ دعا کا لب لب یہی تھا کہ اے اللہ تعالی اگر یہ مٹھی برجمان جو حق پر ہے اگر آج یا کل جب 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 یہ ختم ہو گئی تو قیامت تک تیرا نام لینے والا اور تیری عبادت کرنے والا کوئی انسان اس زمین پر نہیں رہ یہ ہندوستان کے پسے منظر میں جب ہم خود ایک دور فتن سے گزر رہے اسلام کے اوپر ترہ ترہ الزامات لگ رہے مسلمانوں کی جو ایمیج کو مسلمانوں کو بدنام کرنے کی سازش اپنے اروج پر ہے تو ایسے وقت میں بہت ضروری کہ ہم اس دعا کا تصصص سبرت کر کیونکہ یہ وہی دعا ہے جو ابراہیم علیہ السلام جو مائنورٹی میں تھے اور مجورٹی کے فتنے سے بچنے کے لئے جو دعا کر رہے تھے تو ہمارے لئے بھی یہ دعا بہت محصر صابیت ہوں گے پڑھنا جگر آپ دعا یاد نہیں ہوتی تو اس کا مقھوم بھی آپ دل میں دورہ لیجئے جب دعا کرے تو اللہ تعالی ہم کو قوم کافر کے لئے فتنے کا باعث نہ بنا اور ہماری مغفرت پڑھو اللہ ایک اور دعا ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ سے ثابت ہے آپ اس کا بھی ہر نماز کے بعد میں ورد کریں اللہ تعالی بے شک تو غالب ہے اور تو حکمت والا ہے یعنی یہاں اللہ تعالی کی دو وہ صفات کو لائی گیا ہے کہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے دعا ہم جو مانگ رہے ہیں تجھ سے ہم تجھ سے اس لئے مانگ رہے ہیں کہ تو اس بات پر خدرت رکھتا ہے کہ ہمارے ساتھ میں یہ معاملہ نہ ہو اور اس کے ساتھ میں تو حکیم ہے تو جانتا ہے کہ ان تمام چیزوں کے پیچھے کیا حکمت ہے اور اس کا کیا اثر اور اس کا کیا انفلوینس جو ہے اس دنیا ہی زندگی پر اور انسانوں پر ہو سکتا ہے اس کو دوسرے طریقے سے ہم سمجھ سکتے ہیں وہ ایسا ہے کہ جب حق کی دعوت اٹھی ہے وہ کمزور دعوت ہے لیکن وہ جس خدا کو مان رہی ہے وہ عزیز ہے دوسری چیز اگر وہ عزیز ہے تو پھر کیا چیز ہے کہ وہ حق کو کمزور رکھ رہا ہے اور باطل غالب ہے باطل بہت زیادہ پور اثر ہو رہا ہے تو یہاں پر چیز سمجھ نہیں کہ ایک اسٹوریکل ایویڈنس کے طور پر سمجھ یہ کہ ایک شہر کے اندر ابراہیم مغلوب ہے یا کمزور ہے لیکن آج چار ہزار سال کے بعد دنیا کے اندر ابراہیم غالب ہے دنیا کی غالب اکثریت ان کو مان مانتے لیکن اللہ اپنے پاور کو اسی مومنٹ پر دکھائے گئے بات کی ضرور نہیں ایک کہنے والے نے بہت پیاری بات کہ جو سیمیٹک ریلیجن ہے یا اسلام ہے یا ابراہیم جو فیتس ہے ان کے حق ہونے کے لئے یہی دلیل کافی ہے کہ ایک شخص آواز اٹھاتا ہے سہرہ کے اندر اور پھر اس کی گونج ساری دنیا میں سنائی دیں حالانکہ وہ شخص کی آواز کئی ایک یا دو کلومیٹر سے دون نہیں جا سکتی لیکن اللہ اس کی بازگش کو پوری دنیا میں قائم رکھتا ہے اور تا قیام تک انشاءاللہ قائم رہے گی یہ بہت کانا لکم فیہم یہاں تھوڑی تبدیلی آئی ہے کہ کانا لکم فیہم تم لوگوں کے لئے ان لوگوں میں عصوة انحسنہ ان لوگوں میں مطلب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں میں عصوة انحسنہ کے ایک اچھا کامل نمونہ ہے لیکن آگے کیا کہا جا رہا ہے لمن کانا یرج اللہ والیوم الاخر اللہ تعالیٰ سے ملنے اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے کیونکہ اس کے بغیر صرف لفاظی ہو سکتی ہے اس کے بغیر صرف لفظی جمع ہو سکتا ہے صیرت کردار میں جو تبدیلی آنی چاہیے اور جو قربانیاں اور عصار دینے کا جذبہ پیدا ہونا چاہیے جو مشکلات کو فیس ہونا چاہیے اور طاقت ہونا چاہیے وہ مورل کریج ہونا چاہیے وہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب انسان کا آخرت پر اور اپنے رب سے ملنے کے اوپر یقین کامل ہو آپ سوچئے ایک آدمی جب اس قسم کی حق کی دعوت لے کر اٹھتا ہے تو سب سے پہلے تو اس کو اپنے گھر والوں سے ٹوٹنا پڑتا ہے کبھی کبھی ماں باپ سے کبھی کبھی بیوی سے کبھی کبھی بچوں سے پھر وہ اپنے آج سپاس کے جو اس کے سوشل سراملنگ ہوتی ہے اس کے دوست عرباب ہوتے ہیں وہ اس کے مخالق ہو جاتے ہیں آج کی زمانے میں ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جو لوگ ایمان داتے ہیں ان کو اپنی نوکریوں سے ہاتھ دھو کرنا پڑتا ہے پھر آپ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جس محلے میں اور جس شہر میں رہتے تھے اس شہر کو خیر آباد کہہ کر ایک نئی جگہ جا کر اثر نو اپنی زندگی کا آغاز کرنا پڑتا یہ بہت سارے مسائب ہیں اور یہ بہت ساری آزمائش ہیں اور ان آزمائش کو صرف وہی شخص جیل سکتا ہے جس کو معلوم ہے کہ یہ سیدھا راستہ ہے یہ حق ہے اور مجھے ایک روز مر کر اپنے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے اور یہ جو کچھ بھی میں قربانیاں دے رہا ہوں یہ قربانیوں کے سلے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے جو جزا ملنے والی ہے جو عجر ملنے والا ہے جو اللہ تعالیٰ نے میرے لئے نعمت جنت میں رکھی ہے وہ تمام چیزیں یہ جو چیزیں جو قربانیاں میں دے رہا ہوں یہ جو چھوٹی چھوٹی منفتیں ہیں چھوٹی بڑھ چڑھ کر ہے جب تک یہ یقین نہیں ہوتا اس وقت تک انسان اس قسم کی قربانیاں نہیں دے سکتا تو وہ وہاں پر صرف ایمان کی بات نہیں کی جاری بلکہ جو الفاظ جنہ گری صاحب نے رکھا ہے کہ قیامت کے دن کی ملاقات کی امید رکھتا ہے تک خدا اور آخرت کو متوقع رکھتا ہو یا تاہیر القادری صاحب نے لکھا کہ یوم آخرت کی امید جو اللہ اور یوم آخرت کی امید رکھتا ہے تو یہاں پر جو ورڈ امید ہمارے اردو زبان کا استعمال کیا گیا ہے کہ انسان جب یہ سچویشن میں آتا ہے جہاں پر ہر طرف اس کے لئے مسئیبت ہیں تو اس کے لئے جو پوائنٹ آف ہو پڑھتا ہے جو لائٹ ایڈ ایڈ اف تنل ہے امید وہ اللہ تعالی ہے اور یہ تمام مسئیبت کو آپ تبی سرپاس کر سکتے ہو جب آپ اس امید کے ساتھ دنیا میں زندگی گزار ہوگے ہے اس کو براور کرے گا اور اس کے بہترین نتائج جو ہمیں آخرت میں ملے گئے تو اس لئے ایک اپوسیٹ چیز کیا ہوتی ہے کہ برے سے برے حالات میں مسلمان ہمیشہ پر امید ہوتا ہے آج ہندوستان کے پسر منظر میں دیکھے تو ہمارے بہت سارے لوگ ناؤمیدی کا شکار ناؤمیدی کس لیے ناؤمیدی اس لیے ہے کہ مسلمان ہماری تمام توقع دنیا سے وابستہ ہو گئی ہمیں سمجھ رہے کہ دنیا میں کچھ بھلا ہو جائے گا تو مسلمان کامی آگ ہماری ہماری امید آخر سے جوری بھی نہیں اس لیے ہم مشکل حالات دیکھ رہے تو ناؤمیدی کا شکار تو ان حالات میں بھی جو ہم انڈیا میں فیس کر رہے ہیں ان حالات میں بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی امیدوں کو لوگوں سے وابستہ نہ کریں جماعت وں خدکشیاں کرتے ہیں ناؤمیدی کے حالت میں یا جو بہت زیادہ ڈپریس ہو جاتے ہیں ناؤمید ہو جاتے ہیں اور وہ خدکشی کرتے ہیں اگر آپ خدکشی کا دیکھیں تو مسلمان اس وقت بہت خراب حالت میں ہونے کے باوجود ایمانی ایمانی اعتبار سے بھی ایمانی اعتبار سے خوشی کی طرف آمادہ ہو بھی جارا تو ان کو بھی اپنی ایمان پہ سوال اٹھانے چاہے اگر کوئی بھی انسان اگر ناؤمید ہے یا مایوس ہے تو اس کو سمجھ لینا چاہے کہ وہ شیطان کے نرگے میں کیونکہ شیطان کون ہے جو اللہ کی رحمت سے مایوس ہے وہ شیطان وابست اس کے بعد میں اللہ کہہ رہا ہے وہ ہمیشہ یہ کہتا ہے کہ اگر اس کے باوجود بھی مطلب اتنا سب سمجھانے کے باوجود بھی جو روگردانی کرے یعنی حق کو نہیں مانے باطل کی روش پر قائم رہے تو اللہ تو بینیاز ہے اور تمام تعریف اسی کے لیے ہے آپ کا نہ قبول کرنا سے اس کی شان میں اور اس کی آفاقیت میں اور اس کا درجہ علویت ہے اس کے اندر عظمت میں اس کی قبریائی میں کوئی فرق نہیں پڑتا ایک حدیث خدسی ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس زمین پر بسنے والی تمام مخلوقات اگر اس طریقے سے میرے عبادت گزار اور میرے فرما بردار بن جائیں جس طریقے سے میرے فرشتے ہیں تو بھی میری شان اور میری عظمت کے اندر کوئی زیادتی نہیں ہوگی اور اگر تمام انسان اور تمام جنات اگر اس ایک آدمی جو سب سے زیادہ میرا نافرمان ہے اس طریقے سے میری نافرمانی کرے میری عبادت کرنے کو بند کر دے تو بھی میری شان اور میری علویت اور میری قبریائی کے اندر کوئی فرق نہیں پڑ سکتا یہ اللہ تعالی کی بینیازی اور یہ بینیازی اور یہی چیز کو سمجھنا ہے جو لوگ حق اور باطل کو میار بنا رہے کہ جس کے ساتھ ہے وہ حق ہے کہ آپ سمجھ کہ اللہ کو نہ آپ کی ایمان کی ضرورت ہے نہ اللہ کو آپ کی عبادت کی ضرورت ہے اللہ تمام تر چیزوں سے بینیاز ہے یہ عبادت ہے یہ ایمان صرف آپ کو آخرت میں فائدہ پہنچائے جو لوگ کہتے کہ اگر اللہ حق ہوتا ہے اور یہ بات ستھی ہوتی دنیا کی ہر مقلوق اور ہر جاندال اللہ کے اوپر جو ہے دیپینڈنٹ ہے اور وہ انڈیپینڈنٹ ہیں اس لئے جو پورا ڈیبیٹ سٹارٹ سے چلا آرہا ہے کہ میجورٹی کیا ہے مائنورٹی کیا ہے اکثریت جو بات کہیں گے اس سچ ہے تو یہ اکثریت اور اقلیت کی بحث اللہ کی نزدیک بے مانی تو عزیز ناظرین الحمدللہ ہم نے آج آیت نمبر چھے تک کی تفسیر آپ لوگوں کے سامنے بیان کی اور انشاءاللہ اگلی جمعیرات کو ساڑھے نو بجے ہم دوبارہ حاضر ہوں گی اگلی آیتوں کی تفسیر لے کر اگر آپ کے ذہن میں کوئی اور ہم چاہتے ہیں کہ قرآن فہمی کا جو مشن لے کر ہم لوگ اٹھے ہیں اس کو ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں تک آمد کریں کیونکہ جب تک ہم قرآن مجید کو سمجھ نہیں سمجھ کر نہیں پڑھتے اس وقت تک اس امت کی حالت درست نہیں ہو سکتی اور سکتی